میں دعوت دوں گی اپنی خصوصی مہمان محترمہ زہرہ رزی صاحبہ کو کی جو شعبہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتی ہیں اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عالی کارکن بھی ہیں آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور محفل فاطمی سے اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین مقدرات اسلامی ولادت باسعادت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موقع پر آپ تمام شرکائے محفل سامائین کرام تمام ملت جعفریہ اور خصوصاً اپنے وقت کے امام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی خدمت میں تبریک و تحنیت ارز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جامع ام الكتاب کے یوم تاسیس کے موقع پہ اپنے استاد بزرگوار سید جواد نقوی حفظ اللہ پرنسپل جامع ام الكتاب سیدہ تیبہ نقوی صاحبہ تمام اساتذہ طالبات اور ہماری تمام قوم کے جو اس عظیم نعمت سے مستفید ہو رہی ہے ان کی خدمت میں مبارک بات ارز کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ شجرہ تیبہ اسی طرح سے ظلمتوں کی دھوپ میں اپنا تھنڈا سایا اس قوم پہ برقرار رکھے اور اپنے سمرات کی عطا جاری رکھے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ سلام علیکہ یا بنت نبی اللہ درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو آغوش رسالت میں پروان چڑھنے والی ہستی ہیں درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بندگی میں بہترین مددگار قرار پاتی ہیں درود و سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے ایک چھوٹے سے گھر میں ایسے بلند کردار بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی کہ جو سرمایہ اسلام مدافعہ اسلام اور نجات بشریت کے دانچ دجات دہندہ بن جاتے ہیں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس کو کم سنی ہی میں وما ینت کو ان الحوا کی زبان سے امی ابیہ کا لقب مل جاتا ہے جناب فاطمہ تزہرہ کہ جو مریم کبراں ہیں اور زبان حق تعالیٰ کی طرف سے کئی علقابات رازیہ مرضیہ آبدہ ساجدہ اور خاتون جنہ اتا ہوئے ہیں سیرت فاطمی عزیزان محترم فقط میراج نسوانیت نہیں ہے بلکہ میراج انسانیت ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام امام محد اجل اللہ تعالی فرج ہو شریف بارگاہ فاطمہ تزہرہ میں ارز کرتے ہیں کہ ہم معصومین مومنین کے لیے عصوہ ہیں لیکن ہماری جدہ فاطمہ تزہرہ ہم معصومین کے لیے بھی عصوہ ہیں جس کو خدا اسوائے کاملہ بنا کے امت کے سامنے رکھتا ہے پھر وہ کسی ایک خطے یا ایک زمانے یا علاقے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہیں خداوندہ متعال نے فاطمہ تزہرہ کو امت کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون اس معاشرے میں رہنے والی ایک سادہ زیست زندگی گزارنے والی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا احساس کرتی ہیں اور اس طرح سے انجام دیتی ہیں کہ اطاعت اور بندگی کے اس مقام پہ چلی جاتی ہیں جہاں تمام عالم اسلام کے ہر طبقے کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو خواہ وہ جوان ہو یا بچے ہو خواہ وہ عالم دین ہو یا طالب علم ہو خواہ وہ مجاہدین ہو یا مدافعین ہو حتی رہبران امت اور معصومین کے لیے بھی عصوہ قرار پاتی ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ ہماری جانے قربان ہو بی بی پر لیکن ہمارا تعلق زہرہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جب بھی ہماری نگاہیں سیرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ پر جاتی ہیں تو ہم بی بی کی زندگی کا متعلق اس طرح سے نہ کریں جس طرح سے ہم کوئی افسانہ یا قصہ پڑھتے ہیں کہ جہاں افسانہ ختم ہوا ہمارا اور اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا بلکہ سیرت فاطمہ تو زہرہ کے متعلق اور معرفت پیدا کرنے کا حق یہ ہے کہ ایک ایک واقعہ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں یہ فقط ہمارے حواس باختہ تک محدود نہ رہے حواس ظاہری تک محدود نہ رہے بلکہ ایک ایک واقعہ ہماری سماعتوں سے ہوتا ہوا ہمارے دل میں جا کر لگے اور پھر ہمارے کردار میں ظاہر ہونے لگے یعنی جتنا زیادہ میں متعلق کرتی جاؤں اتنی زیادہ میری شخصیت میرا کردار فاطمہ تو زہرہ سے قریب ہو جانا چاہیے یہ ہے حق فاطمی ہمارے اوپر کیونکہ جب تک ہم سیرت فاطمی کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے تب تک ہم آج کے زمانوں کے فتنے اور فساد کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں آج حقوق خواتین کے نام پر جس فیمنزم کا چرچہ ہے جس نے آج مشرقی خاتون کو بھی مسلمان خاتون کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے عزیز آنے محترم یہ دراصل میں ایک بت ہے بت خدا کے مقابل آنے والی ہر شے کو کہتے ہیں خواہ وہ بت پتھر کے ہوں یا افکار کے ہوں کیاپیٹلزم کمیونزم فیمنزم سوشلزم یہ جتنے بھی ازمز ہیں جن کے آخر میں آئی ایس ایم آ رہا ہے یہ تمام کے تمام توحید کے انکاری ہیں اور تاغوت ہیں یہ تمام نظام الہی کے بھی منکر ہیں اور وجود خالق کے بھی منکر ہیں یہ ڈیوائن گائیڈنس کو پرانے گزرنے والے لوگوں کی سوچ قرار دیتے ہیں لہذا آج اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے جب بھی آپ ان کا نعرہ سنیں گے ہمیشہ ایک لفظ تقرار ہوتا ہے رائٹ حقوق لیکن وہ ایک لفظ جو آپ کو ان کی تحریک میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا وہ ہے ذمہ داری ریسپونسیبیلٹی کبھی مسئولیت کی بات نہیں کریں گے کبھی ذمہ داری کی بات نہیں کریں گے اور دراصل میں جن حقوق کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ حقوق وہ ہیں کہ جو کیاپیڈرزم کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں یا جو جسم اور شہوت سے منسلک ہوتے ہیں دینی اسطلاح میں بلکہ یہ بیدہ روی ہے انیسویں صدی میں جب اس تحریک کا آغاز ہوا تو یہ آغاز مغرب کی اپر کلاس خواتین نے کیا تھا جب ان کو اس سرمایہ دارانہ نظام نے اس بات باور کر آئی یہ بات کہ مر جو گھر سے نکل کر کام کر رہی ہیں دراصل میں یہی کام اس معاشرے میں حیثیت رکھتا ہے اور عورت جو کام اپنے گھر میں انجام دے رہی ہے یہ بے وقت ہے اور اس کی صلاحیتوں کا زیاں ہے بس جب عورت کو یہ بات باور کرائی گئی تو انہوں نے حقوق کا مسابی حقوق کا نعرہ لگایا ایک ورائیٹس کا نعرہ لگایا اور ایک طرف یہ تقاضہ کیا کہ مردوں اور خواتین کے حقوق برابر ہونے چاہیے اور خواتین پہ ہونے والا تشدد ختم ہونا چاہیے لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ ایک طرف تو خواتین پر ہونے والے تشدد کے خلاف بات کی جاتی تھی اور دوسری طرف کیونکہ یہ اپر کلاس پریولیج خواتین تھی ان کے ماتحت ایک کثیر تعداد غلاموں کی اور کنیز کی ہوتی تھی ایک طرف نعرہ لگاتی ہے کہ خواتین پہ تشدد بن کیا جائے اور دوسری طرف جو ان کے ماتحت غلام ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ وحشیانہ ہوتا تھا یہ ہے فیمنزم کا منافق چہرہ یعنی جہاں اپنا مفاد ہو وہاں پہ اور وہ روپ روپ فاطمی کے طور پہ سامنے آیا ہے فاطمی روپ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے جس میں عوائل سے ہی غلاموں کو انسانوں والے تمام حقوق عطا کیے گئے یہاں تک کہ جناب فاطمہ تظہرہ نے اپنے گھر کا محول ایسا بنایا تھا کہ جہاں پہ ان کی اولادیں ان کی کنیزوں کو ماں کہہ کر پکارا کرتی تھی اب ہمارے سامنے یہ دونوں چہرے موجود ہیں یہ دونوں راستے موجود ہیں انتخاب ہم نے خود کرنا ہے آیا ہم اس نظام کو منتخب کرتے ہیں کہ جو خالق کا بنایا گیا ہے وہ نظام جو مخلوق کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے جس میں آلہ اقدار نظر آتے ہیں یا پھر وہ نظام جو انسان کی ناقص عقل نے خود ترتیب دیا ہے جس میں اخلاق کی پستیاں ہیں بس عزیز آنے محترم فیمنزم کا مقصد خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی مرد کا کسی عورت پہ کوئی حق نہ ہو نہ کوئی ولی ہو نہ کوئی سرپرست ہو عورت خود سالار ہو اور اپنے تمام معاملات خود تے کرے نہ اس کا اپنے شوہر کی نسبت نہ اپنی اولاد کی نسبت اور نہ اپنے والد کی نسبت کسی بھی طور پہ نہ کوئی ذمہ داری ہو اور نہ کوئی پابندی ہو بس یہ اس آزادی کی وعد کرتے ہیں جب کہ سیرت فاطمہ تزہرہ نے ایک ایسا مثالی خاندانی نظام رول موڈل بنا کے سامنے رکھا جہاں جناب فاطمہ تزہرہ نے نہ صرف اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بلکہ اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہوئے اس طرح احسن طریقے سے اپنی نسوانی وقار کو برقرار رکھتے ہوئے انجام دیا کہ آج یہ خاندان کی عظمت کے معترف ہمیں مشرقین میں نظر آتے ہیں آج اس تمام تریلغار اور اس تمام فساد کا جو حملہ ہے وہ مسلمان عورت پہ دو چیزوں کا ہے بس دو چیزیں مسلمان عورت سے دور کر دی جائیں یہ خود وخود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی ایک حجاب اور دوسرا قرآن حجاب عزیزان محترم کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے بلکہ حجاب زندگی گزارنے کے طریقے کا ایسی زندگی کہ جو تقوی حیاء اور عفت سے مزین ہو ایسی زندگی کہ جہاں جلوتوں سے زیادہ خلوتیں پاکیزان ہوں عورت کی اور دوسرا قرآن کہ جو ذابطہ حیات ہے اور عشق فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ہے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی کہ جب تک میں لیکن سیدہ کا عشق قرآن ہے بس ہمارا رابطہ قرآن سے کمزور نہیں ہونا چاہیے جہاں ہمارا رابطہ کمزور ہوا وہیں پہ دشمن کا حملہ تیز تر ہو جاتا ہے جب تک قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہوگا ہم ان فسادات کو سمجھ نہیں سکتے اور ایک پیروان فاطمہ تزہرہ کا رابطہ قرآن کے ساتھ کمزور ہو جائے قرآن نے اصول بیان کیا ہے سور نور میں یہ خبیص چیزیں خبیص لوگوں کے لئے ہیں لیکن پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لئے ہیں بس سیرت فاطمہ تزہرہ سے زیادہ پاکیزہ شیکیہ ہوگی لیکن یہ سیرت وہاں نظر آئے گی جہاں پہ کردار اور سوچ کی پاکیزگی ہوگی جب تک یہ پاکیزگی نہیں آئے گی نہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں نہ اپنے مقصد خلقت تک قریب ہو سکتے ہیں تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان محترم اس یلغار کے مقابلے میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے کیسے مقابلہ کرنا ہے ہم نے ایک مضبوط فاطمی روپ دنیا کے سامنے رکھنا ہے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا عورت کو کسی شعبے میں جانے سے ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں ہم ہر فیل میں کام کر سکتے ہیں لیکن ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے ہمارا حلیہ فاطمی ہونے چاہیے ہمارا گفتار فاطمی ہونی چاہیے اور ہماری نگاہیں ہمیشہ ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے کام ہم جو کچھ بھی کریں ہماری نگاہیں اپنے مقصد خدا سے قریب نہیں کر رہی تو یہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی ہے اور علامہ اکبال نے اس پوری گفتگو کو چند آشار میں بڑی خوبصورتی سے سمیٹا ہے آپ کی سمعاتوں کی نظر کرتے ہیں تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انساء کے لیے اس کا سمر موت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم حنر موت ہے عشق و محبت کے لیے علم حنر موت والسلام علیکم